مسلمی نون کے اندر بہت بات چل رہی ہے اور ملکی سیاست میں بھی کسی حد تک اس کی بازکشت ہے کہ باتچیت ہونی چاہیے اور اس باتچیت کے حوالے سے کچھ ہم نے حالی دنوں میں بیانات دیکھے سیدہ رانوار نون لیگ رانس اناؤلہ نے انکشاف کیا کہ سابق وزیراعظم نواز شریف ملک کی خاطر بانی پی ٹی ایسے مذاکرات کے لیے بھی بہمادہ تھے اور آج بھی تیار ہیں اس سے پہلے گزشتہ روز معروف تاجر عارف حبیب نے وزیراعظم شہباز شریف کو بارہ سمیت پروسی ممالک اور خاص طور پر پی ٹی ای کے بانی چیئرمن سے باتچیت کا مشورہ بھی دیا تھا وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ کس صوبے میں کس کی حکومت ہے ہم سب کو مل کر مسائل کا حل نکالنا ہے اس کے علاوہ نونی کی اندرونی سیاست میں بھی کچھ حل چل نہیں لیگ رانما میاں جاوے لطیف رانہ تنویر اور رانہ صنع اللہ کے جو ہم نے بیانات دیکھے لگتا یہ تھا کہ سب کچھ اور یہ ہے کہ کچھ اختلافات ہیں یا اختلاف رائے ہونا چاہیے میاں جاوے لطیف نے یہ بھی کہا کہ شکھپورا میں جو سیٹے تھیں ان کو فروخت بھی کیا گیا رانہ صنع اللہ اور رانہ تنویر کی جانب سے ان الزامات کی تردید کی گئی رانہ صنع اللہ کا یہ کہنا تھا کہ میاں جاوے لطیف الیکشن ہار چکے ہیں عوامی منڈیٹ اور نتائج کو قبول کرنا چاہیے اور سابق وزیر داخلہ کے اس بیان کے بعد میاں جاوے لطیف کا کہنا تھا کہ رانہ صنع اللہ کو خراب کردگی کے بنیاد پر پارٹی عہدے سے استیفہ دے دینا چاہیے دوسری جانب یہ جو معاملات سارے چل رہے ہیں اس سے ایک تاثر شاید یہ بھی جا رہا ہے کہ شاید مسلمی ایک نون کچھ خوش نہیں ہے حکومت لے کر اور کوئی پریشانی ہے حکومت میں آنے کے باوجود کیونکہ الیکشن میں تو ہوتا ہے یہ کہ پارٹیاں الیکشن لڑتی ہیں حکومت میں آنے کے لیے اب حکومت ملنے کے باوجود بھی ایسا رکھتا ہے کہ نون لیگ کو سب اچھا نہیں لگ رہا اس کی کیا وجہ ہے اختلاف رائے ہیں یا اختلافات ہیں اور خاص طور پر یہ جو باتچیت والا معاملہ ہے کیا کوئی باتچیت ہو سکتی ہے یا نہیں اس پر بات پروگرام میں آج سب سے پہلے ہوگی اور مجھے جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے سیڑنما میاں جروے لطیف صاحب میاں صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا میاں صاحب سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا یہ جو باتچیت والا معاملہ ہے یہ جو تجاویز آ رہی ہیں لیفٹ رائٹ سے اس کو آپ کے سر سے دیکھتے ہیں کیا بانی پی ٹی آئی عمران خان سے یا پی ٹی آئی سے بطور جماعت آپ کے خیال میں کوئی باتچیت ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے جی میاں جاویلتی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جماعت سے آپ بات سیاسی جماعت کرتی بھی آپ کرنی بھی چاہیے جہاں تک تعلق ہے عمران خان کا تو یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ نو دس مئی کو ریاست پر عملہ ہوا ہے اور دوسری طرف آپ ایک ریاستی مجرم سے کہیں کہ بات ہوگی ہاں یہ کہیں کہ ریاست پر عملہ نہیں ہوا تھا اور یہ ماسٹر مائنڈ نہیں تھا اور کسی بھی طور یہ اس واقعے میں ملوث نہیں تھا نہ یہ منصوبہ ساز تھا اور نہ ہی اس کی کوئی سہولت کاری نہیں کر رہا تھا تو بھائی اس کو بات چی تو کیا اس کو ملک کی باغ دور دے دینی چاہیے کیونکہ آٹھ فروری کو جس طرح بھی جیسے بھی نتائج بنائے گئے یا پان گئے تو اس کے نتیجے میں تو ان کے پاس اکثریت ہے پھر اس سے جماعت کو دعوت دینی چاہیے کہ وہ حکومت بنا لے اور اگر ایسا ہوا ہے جو کہ ہوا ہے نو دس مئی کو تو پھر کیوں نہیں ان لوگوں کو سزا آج تک ہو سکی پھر آہ یہ حقیقت نہیں ہے کہ ان کی سہولت کا ہو رہی ہے پھر یہ حقیقت نہیں کہ پاکستان کی اندر سے تو قوتیں اس کو سہولت کر دے ہی رہی ہوں گی مگر مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے عالمی قوتیں اور وہ قوتیں جو پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتی پاکستان کے اندر ایسے حالات دیکھنا چاہتی ہیں کہ جس سے خدا نہ حاصلہ پاکستان کے اندر خانہ جنگی پیدا ہو جائے تو وہ تو پھر ایسے لگ رہا ہے کہ وہ قوتیں زیادہ طاقتور ہیں اور وہ قوتیں اپنا کام دکھا رہی ہیں دیکھیں یہ تو کچھ آوازیں آپ کی پارٹی کے اندر سے بھی ہیں اور ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ حکومت ہے بڑا دل ہونا چاہیے اب اگر معاملات کو آگے چلانا ہے تو اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا سیاسی جو فورسز ہوتی ہیں ان کو اکٹھے جو ہے وہ چلنا چاہیے تو یہ تو اس طرح سے کر کے بات ہو رہی تو آپ سمجھتے ہیں پھر بھی کوئی گنجائش نہیں ہے اس بات چیت کی پی ٹی آئی کے ساتھ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی بطورے سیاسی جماعت کے ہر وقت اس کے لیے ہر جماعت کے دروازے کھلے رہنے چاہیے اور ان کے بھی دروازے کھلے ہونے چاہیے دیگر جماعتوں کے لیے مگر مجھے یہ بتائیں کہ اگر سہاد پار سے کوئی پاکستان کے اندر آ کے اس طرح کی تخریب کاری کرتا ہے تو آپ اس کو سیاسی تناظر میں لیں گے یا آپ اس کو دہشتگرد کے طور پر ٹریٹ کریں گے اور اسی طرح وہی کام ریاست کے اندر سے کوئی کرے گا تو اس کو آپ سیاسی اکابرین سے تشبیح دیں گے یا آپ اس کو دہشتگرد کے طور پر ٹریٹ کریں گے یہ ہے ایک چیز اور اگر آپ نو دس مئی کے لوگوں کو منصوبہ سازوں کو ماسٹر مائنڈ کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مقبول لیڈر ہیں مقبول لوگ ہیں ان سے بیٹھ کے مذاکرات کرنے چاہیے تو پھر آپ ایک راستہ کھور رہے ہیں آئندہ کے لیے جو چاہے وہ نہ پاکستان کے قانون کو مانے نہ آئین کو مانے جتھے لے کے جائے اور گریبان سے پکڑ کے پرائم نسٹر کو اتار دیا کرے اور اگلے لمحے کسی ادارے کے سربراہ کو گریبان سے پکڑے گا اور اتار دے گا اور کسی ادارے کے سربراہ کو کہے گا کہ یہ فیصلہ لکھ دو اور یہ فیصلہ قرار دے دو یہ پھر آپ دیکھ لیں آپ نے ریاستت کو کس طرح چلانا ہے لیکن میاں صاحب پھر کرے کیا آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے اب وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے پی ٹی اے کے ساتھ بطور سیاسی جماعت جو وہ عمران خان کے ساتھ آپ کی اپنی پارٹی کے اندر بھی جو بحث چل رہی ہے ظاہری بات ہے کہ کیا ہونا کیا چاہیے تو آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے پہلے تو ریاستت کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا یہ مجرم ہے ریاستت کا یا نہیں اس کے بعد اگلا فیصلہ کریں دوسرا جو ادارے ہیں ان کے اندر بیٹھے تمام لوگ تمام شخصیات تمام عہدداران یہ فیصلہ کر لیں کہ آئندہ ہم نے کبھی آئندہ سے معورہ کوئی قدم نہیں اٹھانا یہ فیصلہ کر لیں کیونکہ قانون تو بنتے رہتے ہیں مگر عمل نہیں ہوتا یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کسی کے دباؤں میں آ کر کسی کے خلاف فیصلہ دینا نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان بیتری کی جانب جانا شروع ہو جائے گا اور انہی اداروں پہ قوم کا اعتماد بڑھنا شروع ہو جائے گا آئی تو حالت یہ ہے اور خاص طور پر آٹھ فروری کے الیکشن کے بعد سے کہ لوگ مخمسے میں ہیں کہ کس پہ اعتماد کریں اور کس پہ نہ کریں ورنہ ہوتا تو یہ ہے کہ نئے انتخابات ہوئے ہوں ایک سال جو ہے لوگ گریس پیریٹ دیتی ہے اس حکومت کو کہ وہ سخت ترین فیصلے بھی کرنا چاہے تو قوم ان کے پیچھے کڑی ہوتی ہے تاکہ ملک چلے مگر آج تو دیکھیں ڈے ون سے ہی کیا پرابیگنڈا ہے کیا منصوبہ بندی ہے اور کیا کچھ کیا جا رہا ہے میں نے تو یہ سنا تھا کہ قومی جماعت ریاست پر قربان ہونے کے لئے بنتی ہیں جو کہ ہم نے دو تین دفعہ بطور ایک سیاسی جماعت کے ہم نے وہ رول ادا بھی کیا مگر یہاں عالم یہ ہے کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں ہم غلام ہیں تو غلامی کا مزارہ یہ کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر بیٹھ کے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے آزاد ہوتے ہیں کہ آزادانہ جو چاہے امریکہ کے متعلق سٹیٹمنٹ دے دیں اور جو چاہے آپ سعودی عرب کے متعلق سٹیٹمنٹ دے دیں ہاں غلام ہیں کہ پورے پاکستان کے اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں جب جب چاہیں جس کے خلاف چاہیں کوئی فیصلہ دے دیں ہم غلام ہیں ہم قبول کر لیتے ہیں یہ غلامی تو یہ ہے ازادی کیا ہے آپ کو جہاں غلامی ہونے چاہیے کہ آپ آئین قانون کے مطابق ریاست کے پابند ہوں کہ ریاست فیصلہ داخلی خارجی طور پر کرے وہاں ہم ازاد ہیں اور جہاں ہمیں آئی ازاد ہونا چاہیے وہاں ہم غلام ہیں اس طرح پاکستان نہیں چلتا ہوں ایسے سے مقبول نعرے ہم لوگوں کی جو محرومیاں ہیں لوگوں کی جو شکایات ہیں ان کو سامنے رکھ کے نکالتے ہیں کہ لوگوں کو جذباتی کر لیتے ہیں اور بعد میں کچھ بھی نہیں بچتے ٹھیک ہے لیکن میاں صاحب آپ اس میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے جو بیانات آ رہے ہیں آپ کے بھی بیانات کا میں ذکر کروں گا ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون حکومت لے کے یہ کوئی پریشانی ہے حکومت کو مسلم لیگ نون کو کہ ہم نے یہ جو ہے وہ کیوں حکومت لے لی کیا واقعی مسلم لیگ نون حکومت لے کے بھی پریشان ہے نہیں رحمان پہلی بات تو یہ ہے حکومت ہم لینا نہیں چاہتے تھے حکومت ہمیں دی گئی ہے اور یہ بات اس چیز کی تصدیق یہ ہے کر لیں آئے اس طرح کہ جب ہمیں ہم حکومت بنانے کے لیے منصوبہ بندی کر رہے تھے آفٹر آٹھ فروری تو مختلف جواعتوں کی طرف سے اور خاص طور پر پیپس پارٹی اور پی ٹی آئی کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آپ کو سننے کو ملتی تھی کہ ان کے پاس مجورٹی نہیں ہے مگر یہ حکومت بنا رہے ہیں یہ لادلے ہیں جب ہم نے جواب دیا کہ ہم حکومت نہیں بنانا چاہتے تو اگلے دنی پی ٹی آئی اور پیپس پارٹی کی قیادت نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم حکومت نہیں بنائیں گے تو پھر مجھے یہ بتائیں جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ بہت سے فیصلے ہم نے غیر مقبول محض اس لیے کیے کہ آپ دیکھیں کہ آٹھ فروری کے بعد آپ نے مالیاتی اداروں سے نگوشیئٹ کرنا تھا آپ کو بڑے بڑے چیلنجز تھے ریاست کو جو پینڈنگ تھے فیصلے آپ کے کوئی حکومت وجود میں ہوتی تو وہ کرتی ان چیزوں کو ڈریس تو ایک بڑا چیلنج تھا جو شباز شیف نے قبول کیا اور اپنے آپ کو پیش کیا اب میں یہ کہتا ہوں جس جذبے سے شباز شیف نے خود کو پیش کیا تو خدا کرے کوئی رکاوٹ یا سپیڈ بریکر سامنے نہ رہیں اور شباز شیف اس جذبے سے پاکستان کو اس گرداب من سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے اور اگر اسی طرح کا پراپے گنڈا اور وہ ڈیل ہو رہی ہے جی وہ بات ہو رہی ہے جی اس کی صدا مطل ہو گئی ہے جی ان کی بیل ہو گئی ہے ان کا نام ایسی ال سے نکر رہے ہیں جی عالمی دباؤ ہے جی یہ ساری چیزیں پہلے سوچنی چاہیے تھی آپ حکومت دے کے اس کے بعد یہ فیصلے کر رہے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ریاست کے ساتھ آپ سلوک کیا کرنے جا رہے ہیں اور جو بڑے بڑے چیلنج ہیں آپ کو کیا ان کو اس طرح آپ ڈریس کر پائیں گے میرے تو خیال میں نہیں کر پائیں گے میاں صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حکومت بن رہی تھی تو مسلم لیگ نون وفاق میں حکومت لینے کو تیاد نہیں تھی تو پھر ایسا کیا ہوا کہ آپ نے پھر حکومت بنانے کا بھی فیصلہ کر لیا کوئی صرف پنجاب میں تو چلیں سمجھ آتی ہے آپ کی مجورٹی تھی پنجاب میں حکومت بنی تھی لیکن وفاق میں تو آپ جو ہے وہ میدان نہ دے سکتے تھے اگر کسی نے آپ کو مجبور نہ کیا ہو کہ آپ آ کر جو ہے وہ حکومت بنائے نہیں اہمان اگر آپ میری بات کو نہیں سمجھ پائے تو میں آپ کی بات کو سمجھ لیتا ہوں میں کہتا ہوں آج بھی جو حکومت بنانا چاہتا ہے بنالے ہمیں کوئی شوق نہیں ہم پیچھے اٹھ جاتے ہیں جن چیلنجز کا پاکستان کو سامنا اور جن کی وجہ سے ہم اس گردہہ میں فسے ہیں آؤ دعوت دیتے ہیں بنالے مرکز میں حکومت بھئی لیکن میاز آپ اپنی پارٹی دیکھیں جہاں سے آپ کی اور میری بات شروع ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ کیا مسلمی قنون اب پریشان ہے حکومت لے کر کیا سمجھ نہیں آ رہی کہ پرفارم کس طرح سے کرنا ہے یا پھر جو ہے وہ ابھی تک پارٹی کے اندر دو رہے ہیں کہ حکومت لینی چاہیے تھی کہ نہیں لینی چاہیے تھی میں تو صرف ہم جیسے جو لوگ ہیں وہ ان بیانات کی وجہ سے کنکیوز ہیں کہ یہ بیانات جو ہے وہ مسلمی قنون کے اندر سے ہی سارے آ رہے ہیں تو یہ کیوں آ رہے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی